موسیقی کم ٹائم میں آپ جادہ انکم منافق ایسے لے سکتے ہو انجیر کا باغ جو بھی ایک سال کے بعد ہی جو اس کے فل ہیں فروت ہیں وہ جب انہیں شروع ہو جاتے ہیں اور آج ہم ہیں ارباجستان میں ارباجستان میں شریف گنگا نگیشٹک میں اور انجیر کا باغ جو بھی موسیقی ماشکار کسان بھائیو میں ہروندر سنگھ آپ کا نیکسٹ فارمر یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں راجستان کے شریف گنگا نگ دیسٹک میں کیسے انجیر کی کھیتی ہو رہی اور کیسے ایک چھوٹے کسان اسے کم ٹائم میں جیادہ منافق لے سکتے ہیں چھوٹے کسانہ پڑ رہے سکتے ہیں جی تو جو یہ انجیر کی کھیتی ہے یہ کتنے ٹائم بعد فل لے اوف روٹ دینا شروع کر جاتی ہے ایک سال بات اور اس کی نرسری کہاں سے ملتی ہے نرسری ملو گی اپنو ایتھو کی نام ہے تو ہوتا ہوگا اپنے گنگا نگرے لہنا پہو نرسری یہ ملو گی یہ اپنے نرسری کا پیڑ لگایا تھا بوزہ لگا ہے بھیج لگا ہے بوٹہ ہوندہ چھوٹا بوٹہ لگایا ڈریکٹ یہاں پہ بوٹہ لگایا وہ بہت سنگھ سندھو ہے ہیدر آباد کی کمپنی آپ اپنے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ جو آپ کے دسٹک میں اگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہو وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا جو نرسری ہے وہ پلانٹ جو آپ کو کہاں سے ملیں گے تو ایک بھگا میں یہ راجستان میں بھگا ہوتا ہے ایک بھگا میں کتنے پیڑ ہوتے ہیں یہ دو سو چھپن دو سو چھپن دو سو چھپن اور یہ پورے ایک سال بعد فل دینا شروع کر دیتے ہیں ایک سال بعد اور کیا ریڈ بھگتے ہیں اور کیسے بھگتے ہیں یہ تین سو روپے کے لوگ ایتھو مل توڑ دنے تین سو روپے کے لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور صبح صبح ڈیلی توڑتے ہیں ڈیلی اوکے اور اس کی مطلب جو ہے مطلب سپریو وغیرہ خاد وغیرہ وہ کیسے سپریو وغیرہ بھگتے ہیں کوئی اتھو کرنی پیندی ہے جی تین کوئی دیو خرچہ نہیں خرچہ نہیں صبح صبح لیبر کا خرچہ ہے لیبر دا ہے اور کمپنی والے یہاں آکے لکے جاتے ہیں کمپنی گڑی آوگی تول کے کندینا تو لکھے ہی روٹ جاؤگی ٹھیک ہے میرا ہینا ہو گیا پی پی پینتی گلو ہے آج ستوانجا ہوئے جائے ایک وانٹل ایک لو ہے مطلب ساتھ لیگا کھتنا یہاں پہ بیشتے ہیں سبسوگا ہے ٹھونوگا کٹو گا تھوڑا ایک وانٹل پینتی گلو پنتالی گلو مطلب ایاسی کل دکھو جاتے ٹھیک ہے کال آج ہوئے ستوانجا کلو آج ستوانجا کلو کتنے ایریہ سو کتنے ایریہ چوئے ایک بگا تین سو تین سو بوٹا تین سو بوٹا مطلب ایک بگا سو تھوڑا سا اوپا میڈیلی کا آپ نے آج ستاونجا کلو انجیر یہاں پہ بیچا ہے اور یہ کتنے ٹائم تک بھیجتے ہیں مطلب کب تک اس کا سیزن چوتھ مینو چلی جاندہ چھیک ہے چوتھ مینو چلی جاندہ آج 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 پورا کر جو آج 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 لگا ہم چھوٹی بن جاتی چھوٹی بھولی چالیس دن مینو دی سو گرام دی انکم کانداز آپ خود لگا سکتی جیسے اگر ایک پیڑ ایک پیڑ کے اوپر کتنے کلو نکلتا ایس تک نکلتا کلو ٹوٹ چکے دو ٹھیک ہے پانچ چار کے لو رہے 15 ایک کلو کی تین سو روپے کیمت ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ سن بھائیو کی دو سو چھپن بھجے ہیں جو مطلب پودے ہیں ایک بگا میں اور ایک جو پودا ہے یہ پندرہ کلو انجیر یہ سے آپ نکلتے ہیں تو ایک کلو کی کیمت ہے تین سو روپے خود اندازہ لگا ہے کومنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اس کی ایک بگا میں موضوعی میں انکم کتنی ہوئی اور اس میں اور کوئی سپریل لیبر کوئی اور خرچہ کیا کیا ہے جی خورتا مالا گوڑی گاڑی مابی جی گوڑی پانی ہے تو ماری موٹے جی کوئی بماری آگا ہوتا ہے گرمی میں کچھ اس کا گرمی پانی چاہید ہے پانی چاہید ہے پانی چاہید ہے پھروٹ آ پانی ٹوٹتا ہے او دن پانی چاہید ہے یہ پوری دیکھ رہے کیسے کرنے کون بتاتا ہے آپ کو دیکھ رہے کیسے کرنے موٹے کوئی بے ہیں پانی چاہید ہے تو جو دیکھر ہو رہا ہوتا ہے گ گوڑی ہوں تکدہ ہو کیسے کرنے گاڑی ڈیلی کا اگر آپ پچاس کلو بیج رہے ہو اور تین سو روپے کو ملٹیپلائی کرو گے پچاسے پندرہ ہزار ڈیلی کی یہاں سے انجیر جاتا ہے پندرہ ہزار روپے ڈیلی یہاں پہ انجیر کی امدن ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے گا لگاتار سات مہینے کتنی امدن رہتی ہوگی لگاتار سات مہینے چلتا ہے یہ اور ڈیلی کا پچاس کلو ایوری دیتی ہو تو ایک بگا میں سے آپ امدن لگا سکتے ہو جرور سوچیے گا اور اس کو لگانے کا سمیان کب ہوتا ہے دوسرے مینے دوسرے مینے دوسرے مینے کے بعد کب بھی لگا ٹھیک ہے اور اس میں جو فروٹ ہے وہ لگانے کے کتنے ٹائم بعد شروع ہوتے ہیں جو اس کے پھول آیا مطلب ہے پھول نہیں ہوتے جی پھول نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کتنے ٹائم بعد شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے آج پودہ لگایا جی تو یہ کتنے ٹائم بعد فروٹ دینا شروع کر دے گا سال بعد ایک سال ایسی رہ گا ایک سال کے بعد یہ چالیس چالیس دن کے بعد ایک فروٹ تیار ہو جاتا ہے اور اس کو پانی کتنے ٹائم بعد دیتے ہو آپ لوگوں پانی کتنے ٹائم ایک سال سےago forest дом 생وان ٹائم سال ہوتے جاتا ہے christmas چیٹی ٹائم دے نکھ دیتے ہو است چیٹی سالyse جب ایک اسال سے مح tank بوج discs ہے تم کتنے پانی ڈین تم dollars چور چور اوہ دون لیٹر پانی چاہید ہے کہ وہ دوبنا جاوے چھوٹا ہے ایک داکت ہوتا ہے اے پتھے تو بھی چھوٹا ہوتا ہے دو پتھے ہوتا ہے اوکے اوہ پر بھی پانی اوہ تا کھلا چھڑ گی دوب جاندہ پر بڑھ جاندہ ہوں اوہ پر تا لیٹر پانی پانی پاندہ بار بار ہوں اوکے اور اس میں کوئی ایسا ہے کی جیسے ہمارے یہاں پر جیسے اینیمال ہوتے ہیں مطلب جو گائیں بغیرہ ہوتی ہیں وہ گائیں نہیں کھانتی وہ اس کو نہیں کھائیں گی گائیں نہیں کھانتی روز نہیں کھانتا پیڑ بکری کوئی نہیں کھانتی کوئی نہیں کھائیں گے تو ایسی کوئی بار بغیرہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں آہ کھاؤ گا مال ہو تو اتھے پتھا چھڑ گا اوکے ایک بار ٹیسٹ کرنے کے بعد دہیں پہ پھینک جائے گا بہت بڑیا بات ہے جی اور یہ جو ہے انجیر یہ کتنے سال پوران ہے پچھلے والا یہ ڈائی سال کا ہو گیا ڈائی سال کا ہو گیا ڈائی سال کا اور یہ سو سال تک چلے گا ڈائی سال تک چلے گا مطلب آپ کی آنے والی دو پیڈیا تک یہ چلے گا جو آگ پڑا اس کی سپری وغیرہ کیسے مطلب کتنا کھرچہ آ جاتا ہے سپری مال لکھ سے ایک لٹر ہے جی آسی پونے مال لکھ سے پانسو لٹر ہے ڈرام دو لٹر سپری جا لٹر جا دے کمپنیاں دے جانے سپری کمپنیاں دے جانے تو کسان بھائیو اگر آپ کو انجیر کی کھیتی کرنی ہے تو آپ کے ڈسٹک میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ اس میں جائیے راجستان کے جو کسان ہے وہ انجیر کی کھیتی کر سکتے ہیں اور ایک دن کا جیسے یہ فارمر ہے ایک دن کا پندرہ ہزار کا یہاں سے خود کمپنی والے لے کے جاتے ہیں یہ یہاں پر پوری دیکھ ریک آپ لوگ یہ پوری دیکھ ریک کرنے والے جو کسان ہے بولا سنگھ ان کا جو بتانا ہے یہ پندرہ ہزار روپے ڈیلی کی انکم ان کے یہاں پر ایک بگا میں سے ہے اور کتنے بگا لگایا ہوئے آپ نے یہ چیسو بوٹا مطلب دو بگے دو کلنٹ ہوتے اٹھ لینے پڑا ہور رہی نہیں اُدھر بھی لگا رہا ہے اچھا وہ کسی اور گھر کے آپ کو دیکھ کے لگایا ہے بہت پڑا ہے اور اس کو کھارا پانی یا میٹھا پانی کون سا پانی چاہیے کون دکت نہیں پانی چاہیے اور اس میں جو کھاد وغیرہ ڈالتے ہو وہ کونسی جدہ جدہ یہ جدہ یہ یہ ہی جدہ نا کوئی بھی نہیں پانی یوریا بغیرہ یوریا بلکل نہیں ڈالی ہے تو ایک پرکار جیوک بھی کہہ سکتے ہو جیوک کھیتی ہے یہ جیوک کھیتی کہہ سکتے ہو قدرت کا وردان کہہ سکتے ہو فارمر کے لیے جنہیں مطلب آپ کو دور رکھاں گے نا انہیں ایک سوٹا ہے بوٹا چالے پہ انہوں پہ دونہ نہیں آپ پہ چلنگ دو اوکی ہاں تاکتہ میں چلنگو پھر نادرات پھوٹی چکی ہے چیک ہے ہاں یہ پھیلے گا نہیں اور اوپر کی طرف چلا جائے گا دس بارہ ڈالیں اور اس کے لیے کوئی مٹی وغیرہ ایسا ہے کہ یہ ہی مٹی چاہیے مٹی مٹی کوئی ڈکتے نہیں مٹی پھر تک کہنے کہ بہت اچھی بات ہے بھائیو اور یہاں پہ آپ جو پورا وہاں پہ پائپ بچھائی ہوئی ہے ہاں 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 یہ پورے ڈریپ ڈریگیشن اور اب اس میں کتنے گھنٹیں چلاتے ہیں پھانی اے چھوڑتا دہ گھنٹا بس اور ڈیلی نہیں ہاں 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 ٹھیک ہاں 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 ایک سال کا یہ دکھ سکتے ہو کہ ہماری ہائٹ کے برابر یہ ہو جائے گا اور یہ فل دینا شروعات کر دے گا مطلب وہ کسان بھائی جو باغوانی اسی لئے نہیں کرتے ہیں کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ چار سے پانچ سال بعد شروعات ہوگی وہ آج ایک سال بعد کر سکتے ہیں بہت اور سو سال تک آپ کو کچھ بھی لگانے کے ضرورت نہیں ہے اور کوئی ایسی آپ کی اس کی بماری ہو یا کوئی ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ اس میں نقصان دائق ہے یہ یہ بھائی ہے اس میں اور کوئی بھائی ہے اس کا علاج کیسے کرتے ہیں ہاں دوائیاں ہے یہ یہ موضوع کی نام ہے میرے کل دکھی میں ہوتے جی کوئی بات نہیں مطلب آپ دوائیاں کرتے ہیں جو بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے آپ اس کا علاج اکیلی فنگس کا جانت ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہو اس میں کتنا آتا ہے مطلب دوائیوں بغیرہ کی مطلب ہمیں ایکسٹرا کچھ بھی نہیں لگانا ہے صرف کمانا کمانا ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے جی جو انجیر کا مطلب یہ جو ایک فروٹ ہے اس کا سائز ہوگا ہے مطلب ہمیں ایک بھگے کو اگر پوری مطلب ہو لے بل کتنے گھنٹے میں انجیر توڑ دیتی ہے دو کنٹے توڑ دیتی ہے صبح 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 دو ناطا توڑی جانے ہوں نے کتنے بھندے لگتی ہیں اس میں اچھ میں کلہ ہی توڑتے ہیں مطلب اچھا اکیلے توڑتے ہو آپ کی ڈیوٹی ہے صبح 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 دو گانہ اور کمپنیاں والے کس ٹائم آتے ہیں کمپنیاں لے ہیں گیارہ بجاہ ہیں بارہ بجاہ ہیں آپ کو فون کر کے آتے ہیں فون کر دیں اچھا پھر کپی چڑھا چلے پھلے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت ہے ڈیوٹی 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 ڈیوٹی